اسلام علیکم ایفریون کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں آج کا بلوک شروع کرنے جا رہی ہوں میں ایوننگ سے اور ابھی میں نے کلیننگ وغیرہ کر لیتی جیسے دوپہر میں میں نے ساری کلیننگ کر لیتی کھانا وغیرہ بھی میں نے بنا لیا تھا اور یہ ٹوول یہاں پہ پڑھاتا ہے ہن ٹوول اور یہ دیکھیں ساری کلیننگ میں نے اچھے سے کر لی ہے اور ڈسٹنگ وغیرہ بھی سب میں نے کر لی ہے یہ سارا کام میرا ہو گیا ہے فائنل روم میرا ایک دم کلین ہو گیا یہ دیکھیں ایک دم نیٹ اینڈ کلین ہو گیا ہے یہ بھی میں نے اچھے سے کلین کیا ہے اس کی گلاس کو اچھے سے میں نے کولین سے ساف کیا ہے اور یہ دیکھیں یہاں سے ٹیبل بھی میں نے آج کلین کر دی ہے اور کچن وغیرہ میری اولموسٹ کلین ہو چکی ہے اور اور کوکنگ میری ابھی نہیں ہوئی تھی کھانا بنانے کے لیے ابھی رہ گیا تھا باقی کچن میں نے کلین کر لیتی اچھے سے آج میں نے کچھ ایکسٹرا کلیننگ کی تھی اس لیے کچھ برتن ابھی میرے رہ گئیتے واش کرنے کے لیے اور یہ دیکھیں اب میں جا رہی ہوں سیکنڈ روم میں اپنے اور یہ دیکھیں بیسن ایریا واش بیسن بھی میں نے کلین کر لیا ہے ایک دم اور یہ میرا سیکنڈ روم یہ دیکھیں اور اس کے بعد میں جانے لگی تھی نہانے کے لیے میرا بیٹا چلا گیا تھا کلا میں پاک پڑھنے کے لیے تو اس نے کپڑے چینج کیے تھے یہاں پر دو شورٹس وغیرہ وہ اپنے یہاں پر رکھ کے چلا گیا تھا تو اسی کو میں واپس لے کر آ رہی تھی اندر اور یہ دیکھیں پورا فلور ایک دم کلین ہو گیا ہے ایک دم چمک رہا ہے اور یہ دیکھیں ابھی میں جادی تھی نہانے کے لیے تو یہ میں نے کپڑے نکال کر باہر رکھے ہوئے تھے ابھی میں نے نہا لیا تھا اور یہ کچھ برتن رکھے ہوئے تھے واش کرنے کے لیے جنہیں میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے مجھے کھانا بھی بنانا تھا اس کے بعد میں تو میں برتن دھونے لگی تھی پہلے کیونکہ یہ مجھے کڑائی وغیرہ تھوڑے برتن مجھے یوزنے چاہیے تھے کوکنگ میں تو اس لئے پہلے اچھے سے میں برتن واش کر لوں گی اس کے بعد پھر کوکنگ سٹارٹ کرتی ہوں شام کا خانہ بنانا تھا مجھے تھوڑے سے برتن یہ رکھے ہوئے تھے زیادہ برتن نہیں تھے اور ایک لنچ باکس بھی تھا چونکہ میں رات میں ہی واش کرتے رکھتی ہوں شام کے ٹائم میرے سپینڈ آ گئے تھے تو آج تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا کھانے کے لئے تو پہلے میں یہ سبھی برتن جو کہ تھوڑے سے زیادہ برتن نہیں تھے ان کو اچھے سے واش کر کے رکھ دوں گی پھر اس کے بعد میں کوکنگ سٹارٹ کرتی ہوں پھٹا پھٹ برتن میرے الماس دھل چکے ہیں اور یہ لنچ باکس بھی میں نے دھوکے رکھ دیا ہے اچھے سے اور اس کے بعد میں برتن وغیرہ واش کرتے ہیں تو پورا ٹوپ کاؤنٹر سنک وغیرہ سارا پھر سے گندہ ہو جاتا ہے اس کو اچھے سے ایک بار کلین کر لوں گی اور اس کو اچھے سے کلین کرنے کے بعد سنک کو بھی اچھے سے پانی ڈال کر میں کلین کر لوں گی اور فیلٹر میں نے آن کیا ہوا تھا تو یہاں پر میں ایک برتن لگا دیتی ہوں اس کا جتنا بھی ویسٹ اس پانی ہوتا ہے وہ میں پولر میں ڈال دیتی ہوں تو میں اس پانی کو بھی ویسٹ نہیں کرتی ہوں اس لئے میں یہاں پہ ایک برتن لگا کے رکھتی ہوں جب بھی بھی میں فیلٹر آن کرتی ہوں سبزی میں نے کٹ کر کے رکھ لیتی اس کی ویڈیو میں نے نہیں بنائی ہے میں نے تھوڑی سی آنین کٹ کری تھی اس کے بعد میں میں نے تھوڑی سی آلو کٹ کر کے بنائے تھے میں بنا رہی تھی آلو کی سوکھی سبزی تو پہلے میں نے آلو پیاس کو اچھے سے فرائی کیا تھا پہلے زیرے کا اور پھر تھوڑا سا سرسو کے دانے میں نے لیے تھے اس کا تڑکہ لگایا تھا اور اس کے بعد میں آلو کو بھی میں نے اچھی طرح سے دو سے تین مرد تک ٹرائی کیا تھا اس کے بعد میں میں نے ریڈ چیلی پاوڈر اور ہلدی پاوڈر میں نے اس میں ایڈ کیا تھا اور اچھے سے اس کو مکس کیا تھا سالٹ وغیرہ ڈال کے یہ دیکھیں اور اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کیا تھا تاکہ آلو اچھے سے گل جائیں اور آٹھ سے دس مرد میں میری سبزی بن کر ہوگی تھی ریڈی اور یہ نیکسٹ ڈے کا میرا ویڈیو ہے اور نیکسٹ ڈے میں نے تھوڑی سی ویڈیو شوٹ کی تھی ہم گئے تھے باہر بک شاپ پہ میرے بیٹے کے پروڈیکٹ وغیرہ ہیں ہولیڈے ہومورس میں کافی سارے پروڈیکٹ اسے دیئے ہیں تو اس کے لیے میں کافی سارا مجھے آرٹ اینڈ کرافٹ کا سمان چیئے تھا کچھ چارٹ پیپرس وغیرہ تھے کلرپل والے اور کچھ شائننگ والی ٹیپس تھیں اور پوڈس تھے اور کئی سارے پچچرز بھی ہمیں لانی تھی جیسے یوگا پچچر تھی سائن اینڈ سیمبل تھے فود آئٹمز کی پچچرز تھیں جیسے وائٹامینز پروٹین کاربو ہائٹریٹ سے ریلیٹیڈ فود پچچرز ہمیں بائی کرنی تھی اور گلو وغیرہ بھی ہمیں یہاں سے لینی تھی کافی ساری چیزیں تھیں جو کہ میں نے سلپ بنائی تھی تاکہ کچھ مسٹ نہ ہو جائے اور ایک ساتھی ہم یہاں سے سارا سامان لے لیں کلرس وغیرہ بھی تھے کچھ برشز تھے کافی ساری چیزیں تھیں جو کہ میں نے لیسٹ میں اچھے سے لکھ کے رکھی تھی اور یہ تھی یہاں سے میں ابھی خلال لے رہی تھی شائننگ والی ٹیپس تھی جو کہ اے پوڈ شیٹ بھی میں نے کافی ساری لی تھی کلر فول والی اور اس کے کورنر پہ یہ لگائی جاتی ہیں اور کسی بھی طرح سے ہم ڈیکوریشن میں اس ٹیپ کو یوز کرتے ہیں تو میں وہ ہی سارا پروجیکٹ کا سامان نکلوا رہی تھی بک شوپ والے بھائیہ سے تو کافی ساری چیزیں تھیں جو ہمیں لینی تھی بک شوپ سے تو اس لیے میں بھی آئی تھی ساتھ میں اپنے ہزبینڈ کے تو کافی ٹائم لگ گیا تھا یہاں پہ بھی ہمیں منیموم پندرہ سے بیس منٹ لگ گئے تھے کچھ چیزیں ہمیں مل گئی تھی اور کچھ رہ گئی تھی جو کی میرے ہزبینڈ پھر بعد میں لے کر آئے تھے کسی اور بک شوپ سے تو ابھی فیلال جو جتنے بھی پروجیکٹ تھے ہم کمپلیٹ کرائیں گے اور باقی جو رہ جاتے ہیں تو وہ بعد میں میرے ہزبینڈ لے کر گئے تھے اس کا سامان سارا تو ابھی بنانا تھا ہمیں سب سے پہلے فرسٹرڈ باکس تو فرسٹرڈ باکس بنانے کے لیے دیا تھا میرے بیٹے کا تو یہ ایک سویٹس کا ڈبا تھا میرے پاس سویٹس کا ڈبا میرے پاس رکھا ہوا تھا کارڈ بورڈ کا ابھی فیلال میرے پاس یہ ہی اویلیبل تھا سویٹس ایک ہمارے یہاں پر آئی تھی تو اسی کا ڈبا میں نے یوز کیا ہے اسی ڈبے کو میں نے یوز کرنے کے بعد اسی کو میں اسی کا فرسٹرڈ باکس بنانا رہی ہوں اپنے بیٹے کا تو یہ ایک وائٹ چارڈ بھی میں ہمیں وہاں سے شاپ سے لے کے آئی تھی بک شاپ سے تو اسی کو پہلے کٹ کیا ہے اس باکس کے اکورڈنگ اور میرا بیٹا جو ایکی اس پہ گلو لگا رہا ہے گلو اچھے سے لگانے کے بعد میں اور اس پہ اسٹک کرنا تھا پیسٹ کرنا تھا اس پیپر کو اچھے سے اور یہ اس کا جو ڈھککن تھا وہ اس پہ بھی وائٹ چارڈ پیپر ہمیں اچھے سے چپکانا تھا اچھے سے اسٹک کرنا تھا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اچھے سے گلو لگایا تھا فیوی کھول لگایا تھا سوری اور اس کے بعد میں چارڈ پیپر اس پہ اچھے سے سیٹ کیا تھا اور ڈھککن کو اس کے بعد میں الگ سے ہم نے پیپر سے کور کیا تھا اور اس طرح سے اسٹک کر دیا تھا اور بچے نہیں کر پاتے ہیں ان کی ہیلپ کرانی ہی پڑتی ہے تو اس لیے میں بھی اس کے ساتھ بنوا رہی تھی میرے ہزبینڈ نے بھی کافی سارے پروجیکٹ ہیلپ کرائی ہے اس کی بنوانے میں اور کافی سارا ورک اس کو دے رکھا ہے اور پروجیکٹ بھی کافی سارے دیے ہوئے ہیں بنانے کے لیے ہر سبجیکٹ میں مینیمم دو پروجیکٹ دیے ہوئے ہیں اسے بنانے کے لیے تو یہ تیار ہو چکا ہے فرسٹڈ باکس چھوٹا سا اور ابھی میں کٹ کر رہی تھی ایک ہینڈل چھوٹا سا جو کہ یہاں پہ لگانا تھا فرسٹڈ باکس چھوٹا سا ہے تو اسی کے اگورڈنگ سب چیزیں کٹ کرنی تھی تو یہ ہینڈل کٹ کر کے اسٹک کر دیا ہے اس کے بعد میں پلاس لگایا ہم نے اوپر شائننگ والی ٹیپ سے جیسے کی یہ چھوٹا تھا فرسٹڈ باکس تو اس کے لیے کچھ چیزیں ہمیں اوپر لگانی تھی جیسے سیزر وغیرہ کے لیے اوپر ہمیں کہیں پہ اس طرح سے ایک سٹریپ چپکانی تھی تاکہ سیزر وہاں پہ اٹیچ ہو جائے اور یہ یہاں پہ لگائی تھی ویل گروہ تھوڑی سی تاکہ یہ اچھے سے بند ہو جائے کلوز ہو جائے بند ہو جائے اچھے سے کھولے نہ سماننا بھی جتنا بھی میڈیسنس وغیرہ ہیں اور اس کے بعد میں چھوٹا سا میں نے پیڈ بنایا تھا جس میں کی ڈاکٹرس وغیرہ نوٹ کرتے ہیں میڈیسنس وغیرہ لکھ کر دی جاتی ہیں پیشنٹ کو اور اس لیے میں نے چھوٹو سا پیڈ بنایا تھا اس کی اکورڈنگ جیسی کی فرسٹیٹ باکس ہے بہت چھوٹا سا اسی کے اکورڈنگ چھوٹی سی میں نے یہ دیکھیں پیڈ بنایا تھا اور یہ سیزر کو یہاں پر اوپر میں نے ایک سٹریپ چپکائی تھی سیزر کو وہاں پہ ہم لگائیں گے سٹک کریں گے بعد میں اور یہ دیکھیں فرسٹیٹ باکس ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہ بینڈیٹ تھی اور یہ چھوٹا سا پیڈ تھا جس پہ کچھ میڈیسینس پہ لے کی ہوئی ہیں اور یہ سیزر تھی یہاں پر لگائی تھی اور ایک چھوٹا سا پین تھا اور سیبلون سینٹائزر اس کے بعد میں یہ انجیکشن تھا کوٹن تھی اور پٹیاں تھی اور اس کے بعد میں ویٹامین ای کے کیپسولز تھے تھرمامیٹر تھا اینو تھا ماس تھا اور یہ سبھی چیزیں تھیں جو میں نے اس میں ایڈ کی تھی کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیسا لگا فرسٹ ایڈ باکس یہ چھوٹا سا چھوٹے سے باکس کے اکورڈنگ میں نے اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں سیٹ کی ہیں جیسے چھوٹا سا سینٹائزر کی بوٹل ہے اور سیبلون کا بھی چھوٹا سا بوٹل اس میں رکھا ہوا ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں کورٹن وغیرہ یہ چھوٹی خود کٹ کر کے یہاں پر بنائی ہیں بڑی پٹی سے اور کوٹن سے لے کے چھوٹی چھوٹی یہ بنائی گئی ہیں اور تاکہ اس میں سبھی چیزیں آ جائیں کیونکہ یہ چھوٹا سا تھا اس طرح سے سبھی چیزیں اچھے سے فٹ ہو گئی تھی اس میں اور یہ سمارٹ فون ایک دیا تھا پروجیکٹ میں بنانے کے لیے یہ دیکھیں تو اس طرح کا اس شیپ سے کٹ کر کے اچھے سے یہ سمارٹ فون بنوایا تھا اور یہ اس پہ فیچر بھی بنانے تھے ایپ بنانے تھے اور یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ فون بھی اتنا سندھر لگ رہا ہے یہ دیکھیں اس پہ یہ چھوٹی سی فیچر بنائی ہے ٹیڈی کی اور یہ دونوں پروجیکٹ ہو گئے ہیں almost complete ابھی میں فلحال اس کا ایک پروجیکٹ اور بنوا رہی ہوں maps کا جس میں کی place value ہمیں بتانی تھی place value کے لیے پٹیاں میں نے سٹریپس کٹ کی تھی چھوٹی چھوٹی white chart پیپر سے پٹیاں مجھے کٹ کرنی تھی ابھی آپ لاشت میں دیکھنا کس طرح سے یہ place value maps project کس طرح سے complete کرایا ہے اور اس میں بھی تھوڑا سا time لگا تھا اور comment box میں بتانا کہ آج کا vlog آپ کو کیسا لگا اور maps کا یہ پروجیکٹ بھی ہو گیا تھا complete اور یہ دیکھیں place value once tens hundred thousand اور اتنا میں نے بنوایا تھا اس طرح سے اس کو چاہیں تو ہم simple بھی paper پر لکھوا سکتے تھے بٹ تھوڑا سا creativity کروائی تھی اپنے ویٹے سے تو یہ اچھا لگ رہا تھا کافی اگر آج کا vlog آپ کو میرا پسند آئے تو please do like share comments and subscribe my youtube channel خوش رہیں آباد رہیں دعا وں میں یاد رکھیں ملتی ہوں نیکس vlog میں تب تک کے لیے اللہ حافظ